اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ایک بڑی خوشخبری لے کے آج جو کہا ہوں اور خوشخبری یہ ہے کہ ریڈ می فورٹین سی پاکستانی مارکٹ میں بہت جلد لانچ ہونے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ریڈ می فورٹین سی کا ایک زیک لانچ ڈیٹ بتاؤں گا اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے اور مارکٹ میں کب تک اویری بل کیا جائے گا یہ ساری ضروری بات ہیں جو کہ اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کریں گے اور ساتھ میں فون کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کریں گے اس کے فون میں کون کو سی آئیلائٹڈ فیچر ہے جو کہ اس فون کو خاص بناتا ہے تو میک شیور ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو بلازمی سبسکرائب کرنا ہے ریڈمی فور ٹی سی سمارٹ فون کا فسٹ رک ڈیزائن آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ریئر سائے پر ایک سرگولر کیمرہ مارڈیول دیا ہے جس میں ڈوال کیمرہ سیٹ اپ ایلی ڈیفریش لائٹ اور کیمرہ براننگ دی گئی ہے سمارٹ فون کا بیک سیئر پلاسٹر کا دیا گیا ہے جو کہ میٹ فینشنگ والے لک میں آتا ہے تین کلرز میں انویل ہو چکا ہے بلیک کلر ہے گرین کلر ہے پرپل کلر ہے اور ایک بلو کلر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بوٹم سائی پر ریڈمی کی براننگ بھی دی گئی ہے یہ فون ایک فلیٹ فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فریم پلاسٹر کا دیا ہے اور اسے فریم میں ایک سائے فنگر پینسکینر بھی پروائیڈ کیا ہے اس فون کا جو ڈیزائن ایک ٹرینڈی ڈیزائن ہے جو کہ آج کل ہر ایک برانڈ فالو کر رہا ہے اوپو رینو ٹویل سریز میں دیکھ چکے ہیں ریل میٹ ترٹین سریز میں دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ریڈمی ای تری ایکس میں آلڈی دیکھ چکے ہیں اوپو کا فائنڈ ایک سریز اس میں آ رہا ہے انفرس کا زیرو سریز بھی کچھ اس طرح کا ہے تو ڈیزائن بہت زیادہ فیمیلئر ہے اب اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ اس لئے کہ بڑے فون بھی ایسے کیمرہ مارڈیور کے ساتھ آتا ہے اور نقصان اس لئے ہے کہ بہت زیادہ فون سیم ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے تو لوگ اس طرح کی ڈیزائن سے شاید آپ بور ہو چکے ہوں گے ریڈمی فورٹین سی سمارٹھن میں بہت ہی ایک بڑے سائز کا سکس پوائنٹ ایٹ ایٹ انچ کا ایک ایج دی پلس ریزولیشن والا آئی پی ایس ڈسپلی دیا ہے جو کہ وان ٹوئنٹی ہرٹس کے ہائی ریپریشیٹ کے ساتھ آتا ہے ایک ڈیوڈو اپ نوچ والا ڈسپلی دیا گیا ہے اور سمارٹھن چھے سوڈیٹس کے ساتھ آتا ہے اور ایٹی فور پرسن کی سکین ٹو بارڈ ریشن کے ساتھ آتا ہے ڈسپلی سائز انتہائی بڑا ہے تقریباً سات انچ کے قریب اس کا سائز ہے جو کی انسین بات ہے لیکن اچھی بات ہے کہ وان ٹوئنٹی ہرٹس کا ریپریشیٹ ہے اور چھے سوڈیٹس کے ساتھ آتا ہے لیکن گلہ مجھے اس بات سے کہ یہ فون ابھی بھی ایج ڈی پلس ریزولوشن کے ساتھ آتا ہے اور آج بھی وہ اگسہ بھی ساتھ ڈیو ڈروپ نوچ دیا ہے جو کہ اس فون کو ڈسپلی کو بہت زیادہ اگلی بناتا ہے تو ریڈمی کو پانچ سوڈ کیمرہ یقیناً دینا چاہیے تھا ریڈمی فورٹین سی سمارٹھن میں میڈی آٹیک ہیلو جی ایٹی وان کا پروسیسر دیا ہے جو کہ ٹوئل اینم پر بیز اور مالی جی پیٹی ٹو کا جی پی ایو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو سمارٹھنے چیجی بر ایم ایک سو ٹائیس جی بی والے ورن میں آنے والا ہے یہ ایم سی کے سو ٹائیب کو سپورٹ کرتا ہے اور انڈائیٹ فورٹین کا ورژن دیا گیا ہے جو کہ ہائپر اویس وان کے ورژن پر بیز ہے اب بات کرتے ہیں اس فون کی پرائس اور ایویلی بیلیٹ کے بارے میں تو بڑی خبر یہ ہے کہ یہ فون آٹھ اکتوبر کو لانچ ہونے جا رہا ہے اور مارکیٹ اویلی بیلیٹ کی بات کی جائے تو دس اکتوبر تک یہ فون مارکیٹ میں اویلی بل کار دیا جائے گا باقی پرائس کی بات کی جائے تو کچھ رومر ظاہر ہیں کہ اس فون کی پرائس کچھ اٹھائیس ہزار روپے کی آس پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب اٹھائیس ہزار روپے کی حساب سے یہ فون مجھے کچھ اور پرائس لگ رہا ہے کیونکہ اس کی کیمرہ بھی اتنے شاندار نہیں ہے اوپر سے پروسر بھی ڈاؤن گریڈڈ ہے اس کا جو پریڈیسیسر تھا اس میں اسے بہتر چپ سیٹ دیا گیا تھا لیکن یہاں پر جو چپ سیٹ ہے وہ بھی کمزور ہے تو یہ اس بات کو مدنظر رکھ کر شاومی کو پرائس جو ہے وہ رکھنی چاہیے ریڈمی فورٹین سی سمارٹ فون کے ریئر سائی پر ڈوال کیمرہ سیٹ اپ دیا ہے مین کیمرہ پچاس میگا پکسل کا دیا ہے ایف ٹو پوائنٹ زیرو پچھے کے ساتھ اور دو میگا پیسل کا ڈیپ سینسر دیا ہے جبکہ فرنٹ پر ڈیوڈ آف نوچ میں تیرہ میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا ہے یہ فون ڈیئر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی تلٹھی ایف پیس پر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور فرنٹ پر بھی ٹین ایٹی پی تلٹھی ایف پیس پر میکسیم ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے کیمرہ کی بات کی جائے تو اچھی بات ہے کہ تیرہ میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا ہے اور پچاس میگا پیسل کا مین کیمرہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس فون کا پروسیسر اتنا زیادہ پاور فول نہیں ہے کہ اس کیمرہ کو اس لئے اپڈیمائز کر سکے اور آپ کو ایک اچھا کیمرہ ریزل پروائیڈ کر سکے برحال یہ فون جب انویل ہو جائے گا تب اس کے بارے میں بات کریں گے ریڈ می فو ٹی سی سمارٹ فن میں پانچ ہزار بارے میں اس کی بیٹری دی گئی ہے اور یہ فون اٹھارہ وارڈ کی فار چارجن کے ساتھ آتا ہے ٹائپ سی پورٹ ایٹ فون جیک اور ایک سنگل سپیکر دیا گیا ہے ریڈ می فو ٹی سی سمارٹ فن کے لانچ کے بارے میں اس کے اور آل سپیکس کے بارے میں اور ایک سپیکٹر پرائیس کے بارے میں آپ کا جو بھی اوپینن ایک میسیچ میں ضرور بتائیے گا میرا اوپینن یہ ہے کہ چھپ سیٹ کو چھوڑ کر باقی چیزیں ڈیسنٹ ہے اگر یہاں پر پانچ ہل کیمرہ دیا جاتے تو اور بھی چیزیں بہتر ہو سکتی دے بارال ریڈ می کو ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے اور جو ریڈ می کا نمبر سریز ہے اس میں ڈیفنیٹی ریڈ می اتنا زیادہ ایمپرو نہیں کر رہا جتنے باقی کمپیٹیشن کر رہے ہیں بارے فون جب لانچ ہو جائے گے تب اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے سبسکرائب کرتے رہیے گا اللہ حافظ